دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھ دن اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ظلہ ملتان میں تیر لگا واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اس نے اس کے بدلے میں میرے ظلے کے کتے بلے بھی زبا کرواتی انسان تو زبا کرواتا تھا وہ نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے جھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے جب اس سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مقدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پہنتیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پہنتیس دن مستعار مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو زبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو دنکے کی چورٹ پر بتایا کھکل من عليها فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کھل نفس ثائقة الموت اذا زلزلت یت انسان کی موت اذا زلزلت الارض زلزالها یزمین کی موت اذا الشمس قوبرت ویذا النجوم انکدرت ویذا الجبال صیرت ویذا العشار عطلت ویذا الوحوش حشرت ویذا البحار سجرت ویذا النفوس زوجت ویذا المغودت سئلت بأی ذنب قتلت ویذا الصحف نشرت ویذا السماء قشتت ویذا الجحیم صعرت ویذا الجنة ازلفت مر رب صوری کائنات کی موت بتارا اذا الشمس قوبرت سورج کی موت ویذا النجوم انکدرت ستاروں کی موت ویذا الجبال سیرت پہاڑوں کی موت اذا السماء انفترت آسمان کی موت ویذا الكوا کے بنتثرت ستاروں کی موت ویذا القبور بعفرت زمین کی موت فقل ینصفہ ربی نصفہ ایک موت کل کائنات پہ اللہ لنے والا ہے جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاڑ سلا کر سوات آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت اسرائیل کہے گا ارش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا ارش پکارے گا ارش ارش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطبت الموتہ خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے لمبائی چھوڑائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سور پھوک رہا ہے تو تیرا عبد غلام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گے جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ان کون باقی ان اسرایل دیاں ٹنگا آئے کار دردردردردردردردردردر انہوں دی باری لاغ گئی چوارے انہوں موت دے جائے کے چکام آج انہوں لگ پتا جاونا ہے جیس لئے آج او دی آمنی ہے نا کون باقی تو ایسے کانپتے ہوئے کہ گئے اللہ اب تو تیرا غلامی باقی تو میرا اللہ کہے گا موت فإنك خلق من خلقی جا تو بھی مرجا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سوری کائنات موت کے اندھیروں میں تکیلنے کے بات کہے گا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہے ہی کوئی من کان لی شریکا فلیاتے دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی بھی نہیں پھر من کان لی شریکا فلیاتے ہے کوئی تو آؤ موسیقی